ہمیں سے اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان کے پاس مال و اسباب اگر زیادہ ہوں گے رزق کی فروانی ہوگی تو قلبی سکون بھی ہوگا یقین جانی آپ کو بلینئرز لوگوں کے غم بتائے جائیں آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس اوہد پہاڑ جتنا سونا ہوتا تو میں تین دن سے زائد اپنے پاس نہ رکھتا میں اس کو تقسیم کر دیتا قلبی سکون تقسیم کرنے میں ہے مال و اسباب کے جمع کرنے میں قلبی سکون نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تبنگری سخاوت یہ اللہ کی عطا ہے اس کا تعلق مال سے نہیں ہے کہ کسی شخص کے پاس بہت زیادہ مال ہے تو وہ دل کا امیر بھی ہے دل کا سخی وہی ہے جس کو اللہ نے عطا کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص دوڑتا ہوایا کہ حضور میں ایمان لے آیا ہوں مجھے کچھ عطا کیجئے تو آپ پہاڑ پر کھڑے تھے آپ نے فرمایا دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بکری ہیں ساری تمہاری وہ خوشی سے دوڑتا ہوا اپنے قبیلے کے اور جا کے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ وہ فقیری سے نہیں ڈرتے بانٹنا سیکھیں